اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کنٹنٹ بہت ہی پابندی سے ملتا رہا ہے رائیگولر بیسیس میں ملے تو آپ ہر ویڈیو کو کمپلیٹ اور دھیان سے ڈیلی سن لیا کریں ٹھیک ہے تو چلیے میں لیتی ہوں فرس قوشن تو پہلا قوشن ہے کہ حالی میں ابھی انتہ ادھے دیوز کب منائے گیا ہے انتہ ادھے دیوز تو پچیس ستمبر کو منائے گیا ہے یہ 27 26th of September کا ہم سیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یاد اٹھنے یہ بات 25th of September کو منائے گیا ہے انتہ ادھے دیوز ٹھیک اب یہ انتہ ادھے دیوز ہوتا ہے کیا ہے تو سماج کا جو انتیم ویکتی ہے نا اس کا بھی ادھے ہو سکے اسی لیے انتہ ادھے یوجنا شروع کی تھی سماج کی انتیم ویکتی کا بھی ادھے ہو بھلا ہو سیلی انتہ ادھے یوجنا سرکار نے دوزار چودہ میں شروع کی یعنی اس کو منانے کی گھوشنہ کی تھی دوزار چودہ میں اور 2015 میں 25 ستمبر کو انتہ ادھے دیوز منایا گیا اب بات آتی ہے کہ یہ جو انتہ ادھے یوجنا کی گھوشنہ کی گئی تھی ستمبر دوزار چودہ کو کی گئی اور یہ دن تھا ڈاکٹر دین ڈیال اپادھیا جی کی جینتی کا جو اٹھانوے نمبر یا نائنٹی ایٹھ برٹھڑے کے اپ لکش میں کی تھی اور 2015 میں اس کو 25 ستمبر کو ہی منایا گیا اور ہر سال یہ 25 ستمبر کو منایا جاتا ہے کریکٹ سارے سپٹمبر کے devise ڈیز ڈیازNice ثیقت سپٹگیست گھوا کہیں تو کوشن یہ ہے کہ ہالی میں کس بینک کے ڈی اڈ ڈ سی اےjin ڈ ڈ ڈ نیکس کوشن ہے ہالی میں کس بینک سے casting …? ڈ ڈ ڈ سی او نے بھی ہیدرآباد میں hacking lab کاب ڈھگھ ہٹن کیا ہے تو ایک hacking lab established ہوئی ہے اور یہ ایکستو بنک کے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سی او نے کی ہے تو ا مانئی سک forgot ڈسیوں پر بتایا ہے یونین بینک آف انڈیا کے یو بی آئی کے اس کی ستھاپنا انیس سو انیس میں ہوئی تھی اور ہیڈگوارٹر ہے اس کا مومبئی میں اور یہ جو ڈسیوں ہیں اے مڈی میکلائی انہوں نے ابھی ہیدر آباد میں ہیکنگ لیپ کی ستھاپنا کی نیکس کوئشن ہے ہالی میں انڈیا پاکستان شری لنکا بنگلہ دیش اور نیپال نے مل کر کون سا سنگٹھن بنایا ہے تو اے پی او اے جی ہاں یہ پانچ دیش ہیں کون کون سے انڈیا پاکستان انڈیا اپنا بھارت ہو گیا اور یہ پاکستان ہو گیا اور سری لنکا اور بنگلہ دیش اور نیپال انہوں نے ایک گروپ بنایا ہے تو کون سا گروپ بنا ہے تو اے پی او اے ایشیا پیسیفک آئل الائنس نام یاد رکھے گا ایشیا پیسیفک آئل الائنس اور اس کے چیئر پرسن بنے ہیں اطل اطل گپتہ نہیں فرسٹ نیم تو یاد رکھی اطل توڑا میرے دماغ سے گپتہ ہے کہ نہیں اوہ میں بھول گئی ہوں سر نیم تو فرسٹ نیم ہنڈرڈ پرسن شیور ولمر اڈانی کے چیئر پرسن ہے اور اس کے بھی بنے ہیں اطل ٹھیک ہے فرسٹ نیم ان کا یاد رکھی گا نیکس کوشن ہے نیکس کوشن ہے حالی میں ابھی سب سے زیادہ کرکٹ میں شتک لگانے ساری چھے لگانے والے سب سے زیادہ کرکٹ میں سکس لگانے والے کون کھلاڑی نمبر ون پر پہنچے ہیں تو روہد شرما شرما بیٹنگ میں سکس لگانے والے پہلے نمبر کے پلیئر بن گئے ہیں اور آپ کو بتایا تھا روہد شرما اور ان کی وائف کو بھی میکس لائف انشورنس میں اپنا برینڈ امیسٹر بھی بنا لیا ہے روہد شرما نے ایک سو چھے تر سکس لگائے ایک سو بہتر سکس لگائے تھے مارٹن ان کا نام ہے مارٹن ٹھیک ہے اور سے تھرڑ ہیں کرس کے لیے انہوں نے ایک سو چوبے سکس لگائے اور مارٹن نے کتنے لگائے تھے ایک سو بہتر تو سف سے زیادہ کرکٹ میں سکس لگانے والے ابھی جو بنے ہیں وہ کون ہے روہد شرما یہ آپ یاد رکھیں گے کوشن ہے حالی میں ابھی کیندری اے ویجیان ایوم پردیوگی کی ہمارے سائنس ان ٹیکنالوجی منسٹر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہاں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس یعنی گول میں سمیلن کا ادھاٹن کیا ہے اس کو سمبودت کیا ہے تو ابھی امریکہ میں اس کیا جو لکشے تھا وہ تھا زیرو سوری نیٹ زیرو بیلٹ کنیکٹڈ کنیکٹڈ ٹو کمیونٹیز ہے نا نیٹ زیرو بیلٹ کنیکٹڈ ٹو کمیونٹیز کمیونٹیز یہ اس کا اوبجیکٹیو تھا اور ابھی امریکہ میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا ادھاٹن کیا ہے ہمارے کیندری ویجیان پردیوگی کی منتری ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے امریکہ کے بارے میں آپ کو بتائی جو وائیڈن پریسیڈنٹ ہے کون کون سی ایکسسائز ہوتی ہیں یو دبیاس اور اس کے علاوہ میں بہت شبت آتی ہوں کو ٹائگر ٹرمپ کوپ انڈیا اور ایک ہے وجر پرخار ٹھیک ہے امریکہ امریکہ اور انڈیا امریکہ انڈیا اسرائیل اور یو اے ای نے ملکہ ایک آئی ٹو یو ٹو سم گروپ بنایا ہے یہ بھی آپ کو بتایا تھا ہے نا اور بھی بہت کچھ بتاتی رہتی ہوں بہرحال اتنا تو آپ یاد اور نیکس کوشن ہے حالی میں بھی حالی میں بھی ایسی کون سی ٹیم پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے ون ڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی تینوں میں ایک سال کے اندر دس ورکٹ سے اپنی ہار درج کر دی ہے یعنی ہار گئی ایسی کون سی پہلی کرکٹ ٹیم بنی ہے ہارنے والی کرکٹ ٹیم بنی ہے اپنے تینوں کرکٹ ٹیم میں ہار درج کر دی تینوں کرکٹ ٹیم میں بھی ہار گئی اس سال کے اندر اور ٹیسٹ میں بھی ہار گئی اور یہ ٹی ٹوینٹی میں بھی ہار گئی ہے تو یہ پہلی اور دس وکٹ سے ہاری ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھنا نیکس قوشن ہے حالی میں بھی 36 راشتری کھیل جس کی میزمانی گجرات نے کی تھی یاد ہے تو 36 راشتری کھیل کھیل کے فائنل میں 36 راشتری کھیلوں کے فائنل میں کس ٹیم نے اپنی جیت درج کی ہے تو اب یہ گجرات کی ہی کرکٹ ٹیم نے یعنی گجرات کھیل ٹیم نے اپنی جیت درج کر دی ہے چتیسوے راشتری کھیلوں کے مقابلے میں ڈلی کو ہرا کر ڈلی ٹیم کو ہرا کر گجرات نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے فائنل اب ای ای ف آئی آر ریجسٹریشن سروس شروع ہوئی تھی صورت میں سٹیل سلنگ کا سڑک بن رہی ہے یہ بھی بتایا تھا اور سیمی کنڈکٹر پولیسی کے ساتھ سیمی کنڈکٹر پولیسی کو شروع کرنے والا سبسیٹری کے ساتھ پہلا راجی گجرات بنا یہ بھی بتایا تھا افکو نینو چھڑکاؤ یوجنا یہ بھی آپ کو بتایا تھا دھول نل سروور کنکڑیا خزاریا نرمدہ پر سردار سروور ڈیم گری نیشنل پارک اسیٹی کروین کے لئے فیمنس ہے اور اس فیمنس کے ساتھ بلیک پارک ون سودا اور مرین نیشنل پارک یہ تینوں نیشنل پارک ہیں گانی نگر کیپٹل ہے اور اس کے علاوہ بھوپندر بھائی شریف پٹیل چیف منسٹر اور اچھارے دیورت گورنر ہیں آپ کو بتایا امریکہ میں ایک دشک کے بعد پولیو کا معاملہ دیکھنے کو ملا تھا ٹھیک ہے فرنٹیر نے جو امریکہ کو سپر کمپیٹر اس میں فوگا خو جاپان کی سپر کمپیٹر کو پیچھے چھوڑ دیا تھا اور سیڈنی لاغوین یہ ایک یہاں کی ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے چار سو میٹر کے اور لگا کر اپنے نام ورلڈ ریکارڈ کر لیا تھا تو اتنی چیزیں بھی امریکہ کے بارے میڈیشنل بتائی ہیں آپ کو یاد رکھنا ٹھیک ہے کوشن ہے ہالی میں بھارتی سمچار پتر ایجنسی بھارتی سمچار پتر ایجنسی کا نیا دھیکش کس کو اپوئنٹ یعنی نیوکت کیا گیا ہے تو کے راجہ ریڈی کون ہے کے راجہ ریڈی یہ بھارتی سمچار ایجنسی کے نیا دھیکش بنے ہیں نیکس کوشن ہے نیکس کوشن ہے ہالی میں ابھی پین کلر ٹراما ڈول کونسی درد نوارک دبا ہے ٹراما ڈول کہ استعمال پر کس دیش میں پرتیبند لگا دیا گیا ہے تو سیڈنی میں اور کس نے لگایا وارڈا ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی وارڈا نے ابھی سیڈنی میں ٹراما ڈول اس میڈیسن کے اپیوگ یا پریوگ پر پرتیبند یعنی بین لگا دیا ہے اب وارڈا وارڈا کی باز کر لیں تو وارڈا جو ہے انیس سو نینیانوے میں اس کا گٹھن ہوا اور اس کا ہیڈپورٹر مونٹریال مونٹریال کناڑا میں ہے یہاں ہے اور بس اتنی یاد رکھے اس کے بارے میں نیکس کویشن ہے حالی میں اسرائیل اور کس دیش نے لاز ساگر میں ابھی سی یکت سنی ابھیاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے کیا ہے حالی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ابھی اسرائیل اور کس دیش نے لاز ساگر میں سئی یکت سنی ابھیاس کیا ہے تو یہ امریکہ اسرائیل اور امریکہ نے ریڈ سی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر کے ایک سئی یکت سنی ابھیاس کا آیجن کیا ہے اسرائیل یا 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 یار لیپٹ یہ اس کے پرائم منسٹر ہے اسحاق ہر جوگ یہ پریسیڈنٹ ہے یروشلم یا زیروشلم کیپٹل ہے اسرائیلی نیو سیکل یہ کرنسی ہے ابھی تیل ابھی جو سٹی ہے یہاں پر ایک گردیو رویندرناٹ ٹیگور کے نام پر سٹریٹ بنائے گئی نیسٹ کن ای 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 تی یہ اس کی پارلیمنٹ کا نام ہے اور یو اے ای اور اسرائیل نے فرس ٹائم عرب یا پار مخت سمجھوتے پر اپنی رضا مندی یعنی ہستاکشر کیے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا یہ سب باتیں کوششن حالی میں ناسا کے پرسیورنس روبر نے کس گرہ پر ابھی کاربنک ستح کی خوج کی ہے حالی میں ناسا نیشنل ایرونوٹکس سپیس ایڈنسٹریشن امریکہ کی سپیس ایجنسی ہے اس کے پرسیورنس پرسیورنس روبر نے کس گرہ یعنی سیٹلائٹ پر پلانٹ کہیں تو گرہ یعنی پلانٹ پر کیا کاربنک ستح کی خوج کی ہے تو منگل گرہ اوپ گرہ ہوتا ہے وہ سیٹلائٹ یعنی پلانٹ کونسا منگل گرہ پر جو ہے وہ کاربنک ستح کی خوج کی ہے بھی ناسا کے پرسیورنس روبر نے ناسا کا موٹو کیا ہے فور دا بینیفیٹ آف آل اس کے جو ایڈنسٹریٹر ہے وہ کون ہے ویل نیلسن واشنگٹن ڈی سی میں ہیڈ کوارٹر ہے نیکس کی خموی میں کس دیش کی لیب میں بھیڑیوں کی کلوننگ کر کے ایک نیا بھیڑیا تیار کیا گیا ہے حالی میں بھی کس دیش کی لیب میں بھیڑیوں کی کلوننگ کر کے ایک نیا بھیڑیا تیار کیا گیا ہے تو چائنہ کی جی ہاں چائنہ کی لیب میں مختلف قسم کی یعنی ڈیفرنٹ ٹائپس آف جو بھیڑیاں ہیں ان کی کلوننگ کی گئی اور ایک نئی بھیڑیا کی پراجاتی یعنی ایک نیا بھیڑیا تیار کیا گیا ہے نیکس کوشن ہے انڈیا موبائل کانگریس انڈیا موبائل کانگریس میں پہلی بار 5G سرویسز کو کون لانچ کریں گے تو 5G سیوائیں لانچ ہوں گی ابھی جو انڈیا موبائل کانگریس ہونے والا ایک اکتوبر میں اس میں تو ایک اکتوبر کو ہونے والے انڈیا موبائل کانگریس میں ابھی 5G سرویسز کو لانچ کریں گے پردھان منتری شری نریندر موڈی جی کون پردھان منتری شری نریندر موڈی یاد رکھنا کوشن حالی میں انتراشتری ہتھیار انمولن دیوس انتراشتری ہتھیار انمولن دیوس کب منائے گیا ہے تو یہ منائے گے 26 ستمبر کو یاد رکھنا 26 ستمبر 26 ستمبر کو ہر سال یونائٹیڈ نیشن انتراشتری ہتھیار انمولن دیوس بناتا ہے ہتھیاروں کا پور تہ یعنی پوری طرح انمولن کرنے کے لیے مانتا کے لیے جو خطرہ ہے جو بھی پریشانیاں بن سکتی ہیں اسی لیے ہتھیاروں کے پور روپ سے انمولن کے لیے انتراشتری ہتھیار انمولن دیوس ہر سال منائے جاتا ہے 26 ستمبر کو یہ آپ ادھ رکھو گے نیکس کوشن ہے حالی میں بھی کس دیش نے گےہو جو ایک منٹ گےہو سرسو یعنی رائی جو باجرہ مکہ کی نیریات یعنی ایکسپورٹ پر پرتیبند لگا دیا ہے حالی میں کس دیش نے گےہو سرسو مکہ جو باجرہ سرسو یعنی رائی کیونکہ اس کے پرتیبند یعنی نیریات ایکسپورٹ پر پرتیبند لگا دیا ہے تو بیلاروس نے جتنی کھیتی ہوئی ہے انہیں کی شاید کھانے کے لیے کافی ہوگا تو اسی لیے گےہو رائی مکہ جو باجرہ کے ایکسپورٹ پر پرتیبند لگا دیا ہے بیلاروس نے لیکزینڈر لکاشینکو یہ اس کے پرسیننٹ ہے بیلاروسی روبل یہ کرنسی ہے اور بیلاروس کی کیپیٹل کونسی ہے یہ تو آپ سب بھی جانتے ہیں میں نے بار بار بتایا ہے نیکس پوشن ہے حالی میں ماتر بھومی یوجنا پورٹل کونسی راجے سرکار لانچ کر رہی ہے ماتر بھومی یوجنا پورٹل کونسی راجے سرکار لانچ کر رہی ہے تو اتر پردیش راجے سرکار شہری لوگوں کو اپنے لابوں کے لیے اپنے زمین سے جڑے لابوں کے لیے ماتر بھومی یوجنا پورٹل لانچ کر رہی ہے نہیں ماتر بھومی یوجنا شروع رہی ہے اس کے لئے ایک پورٹل لانچ ہو رہا ہے ماتر بھومی یوجنا پورٹل اترپردیش سرکار آپ کو بتایا تھا ائرپورٹ ایتھارٹی انڈیا کے ساتھ سمجھتا کیا ہے یوپی سٹیٹ گورنمنٹ نے لکھنوں کیپیٹل ہے گومتی ندی کے تیٹ پر اور لکھنوں میں انسی آر کی تیٹ پر ایسی آر ڈیولپ ہو رہا ہے اور لکھنوں میں پہلا بھارت کا نائٹ سفاری اینڈ بائیو ڈائیورسٹی پارک بن رہا ہے ابھی وارانسی کو سی او اینڈ کلچرل کیپیٹل بنائے گیا ہے یوپی کی کس کو وارانسی کو یاد رکھنا اکل بھارتی ہے شکشہ سماگم کا بھی آئیجن وارانسی میں ہوا اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ جو عویت شراب اور دوائیں ہیں ان کو روکنے کے لیے انٹی نارکوٹیکس فورس بنائے گیا اور پنچ امرت یوجنا یہیں چل رہی ہے اتر پردیش میں تو یہ سارے فیکٹس آپ یاد رکھو گے یوگی آدیتنا چیف منسٹر آنندی بین پٹیل گورنر دودوا نیشنل پارک امنگڑ نواب گنج اور چندر پربہ یہ نیشنل پارک ہیں سب اور پیلی بھی ٹائگر زرف کترنیا گھار ٹوائڈ لائس سنچری راج کی پش پلاش برکش اشوکا بارہ سنگا پشو اور پکشی سارس ہے تو اتنا آپ یاد رکھو گے بھارتی ریل ٹیل کورپریشن ریل ٹیل کورپریشن ریل ٹیل کورپریشن نے اپنا ایم ڈی یعنی مینجنگ ڈیریکٹر اور پریسیڈنٹ یعنی ادھیاکشن ایم ڈی ایم ڈی اینڈ پریسیڈنٹ بنے ہیں ریل ٹیل کورپریشن کے کون سنجے کمار کون بنے سنجے کمار یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا نیکس کورپریشن ہے ہرمن کیسٹین ایوارڈ سے بھی کس کو سمانت کیا گیا ہے ہرمن کیسٹین ایوارڈ تو ہرمن کیسٹین ایوارڈ یہ ملا ہے مینہ مینہ کھنڈا سوامی کو کس کو مینہ کھنڈا سوامی یہ ایک جاتی انو سوچو جاتی اور اس سے جڑے مددوں پر کام کرنے والی لیکی کا ہے مہا لیکی کا مینہ کھنڈا سوامی انہی کو ابھی ہرمن کیسٹین ایوارڈ سے سمانت کیا گیا ہے اچھا کوشن ہے ہالی میں ابھی ہالی میں ابھی ٹویکی تھے ٹویکی تھون یوجنا کشبارم کس نے کیا ہے تو ہمارے آواز ایوم وکاس منترہ لے یعنی آواز ایوم شہری معاملوں کے منترہ لے نے ابھی ٹویکی تھون کچھرے سے کھلونے بنانے کی بنایا جائیں گے ٹویکی تھون کا ابھی ٹویکی تھون کا بھی شبارم کیا ہے کس نے ٹویکی تھون یوجنا یعنی کچھرے سے کھلونے بنانے کی اس پرتبہ کا تو آواز ایوم شہری معاملوں کے منترہ لے نیکس کوشن ہے ہالی میں ابھی ہالی میں ابھی کیا تھا ایک میں بھول گئے آپ لوگوں کو بتانا تھا بڑا ایمپورٹنٹ کوشن ہے ہالی میں ابھی ایسیو کے سدسیو کی ابھی یوجن بیٹھک کا ہوجن کہا ہوا ہے ایسیو سدسیو کے ابھی یوجن یعنی ابھی یوجن بیٹھک کا ہوجن کہا ہوا ہے تو کزاکستان کزاکستان کی کیپیٹل استانہ میں ایسیو جانگ مینگ اس کے ایم ڈی ایڈ سی ایو ملب سیکریٹری جنرلیں جانگ مینگ کون ہے جانگ مینگ ہیڈکوارٹر شہنگائی دوہزار ایک میں اس کی ستھاپنوی شہنگائی کوپریشن اورگنائزیشن اور تیس تیسویں نمبر کی یہ سدسیو بیٹھک ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے تو دوستو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں کیوں سیر کو ضرور سسکرائب کر لیں اپنے اور اپنے کنٹینٹ کے ڈیلی اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیں پلیز سسکرائب ضرور کر لیں اپنا خیال رکھیں باقی کوشن بچے ہیں ستہائیس چھبیس کے اس کرنٹ آفر کی کچھ کوشن بچے ہیں جن کو کل ہم کمپلیٹ کریں گے آج مجھے کچھ تھوڑا بیزی نیس زیادہ ہے تو میں کچھ کوشن میں نے چھوڑ دیئے اگر آپ نے سیشن دیکھ لیا تو میں ٹھائیس کے سیشن میں کو کمپلیٹ کر دوں گی جو کوشن بچ رہے ہیں میں نے نکالے ہیں کچھ سیلیکٹیو کوشن وہ بتاؤں گی ساتھ ساتھ اچھے نیوز ہیں جو کل کور کر لوں گے اوکی ٹینکس ووچنگ